سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بیندن صاحب تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں موصول ہونے والی کرپٹو کی دنیا سے تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو اور میں بیٹ کوئن کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹ کوئن کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم اگلے بارہ گھنٹوں کے لیے کچھ ایسے کوئن آپ سے شیئر کریں جن میں آپ ٹریڈ لے کر کچھ پیسیب انکم گین کر سکیں اور کرپٹو مارکٹ میں آ کر کے اپنا قیمتی پیسہ انویسٹ کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا بھی کر سکیں اور جو نقصان کی ریشو ہو وہ زیرو پرسنٹ ہو سو دوستو اس کوشش کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بھی بیٹ کوئن کی جو صورتحال ہے اور مارکٹ پہ لازم نظر رکھنی ہے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کہا آپ نے کوئن خریدے پاکٹ میں ڈالے اور آپ ایک دن اٹھیں گے تو ان کے پرائز میں اضافہ ہو جائے گا اسی لیے مارکٹ پہ نظر رکھنا اور کرپٹو کی دنیا سے آتی ہوئی خبریں ان پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ یہ خبریں ڈیریکٹلی آپ کے پورٹفولیو پہ امپیکٹ کرتی ہیں کبھی پوزیٹیو وے میں اور کبھی نیگٹیو وے میں تو دوستو آج آپ سے میں ایک خاص حبر بھی شیئر کرنے والا ہوں کہ بیٹ کوئن کی سیل پرچیز پہ فیز کو زیرو کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے کن کن ممالک میں اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے یہ بہت زبردست نیوز ہے اور یہ نیوز اور یہ قدم اس لیے انٹرنیشنلی اٹھایا گیا کہ بیٹ کوئن کو مزید عام کر دیا جائے زیادہ تر آگاز کرتے ہیں دوستو بی ٹی سی ڈومینس میں مزید کمی ہوئی ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم صرف آپ کو ویڈیو میں ہی بتا سکتے ہیں اور ویڈیو ہی اس کا ایک اصل سمجھنے کے دار ادا کرتی ہے بی ٹی سی ڈومینس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو کہ اس میں کمی آرڈ کوئن میں اضافہ لے کر آئے گی سرمایہ کاری میں کچھ اضافہ خاص نہیں ہوا رات کو مارکٹ سرمایہ کے لحاظ سے نائن پر تھی یعنی کہ نو سو انیس بلین ڈالر پہ تھی اور آج ہے اس وقت ہے نو سو سنتیس یعنی کیس میں قریب اٹھارہ بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے لیکن آرڈ پوائنٹ کی پرائز اچانک موو کرنا شروع ہو گئی اس کی بڑی وجہ بنی بی ٹی سی ڈومینس جو کل تک کہاں پہ تھا مڈ نائٹ کی ویڈیو تک 43.2 پہ اور اب آ چکا ہے 42.8 پہ اگر یہ جتنی جلدی 38 پہ آ جاتا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس کا جو سرمایہ ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے تو آپ کو آرڈ کوئن میں ایک اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف اور اب آغاز کرتے ہیں کہ صورتحال مزید کیا ہوئی ہے تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو رات کو اگاہی دی تھی کہ مارکٹ میں ایک چیز کومن ہوگی کہ اگر بٹکوائن کے پرائز 21,000 میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں ساری طرف خریالی دکھائی دے گی ویڈر چینج ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ابھی بھی ہمیں صرف ایک ہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے ہی بٹکوائن کے پرائز 21,000 کا گھر توڑتے ہیں یعنی کہ 20,900 میں انٹر ہوتے ہیں تو پرائز سٹل ہو جاتے ہیں تمام آلڈ کوائن کے اچھا ہو کیا رہا ہے اسی درمیان جو پرائزز رکے ہوئے ہیں سٹرک ہیں ان کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوائن کی رائٹ سائٹ پہ جو بڑ چل رہی ہوتی ہے اسے ذرا فالو کیا کریں آپ کو پتا چلے گا کہ خردداری کا جس کوائن کو بھی آپ بائے کرنے جا رہی ہیں اس کا لیول کیا ہے جتنی جلدی آپ کو ادھر سرمایہ آتا اور ادھر بڈ لگتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو پتا چلے گا کہ مارکٹ اب جا رہی ہے تو دوستو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ ڈومینیس بھی کم ہوا ہے اور اس کے ساتھ بٹکوائن کی جو اس وقت کی سرمایہ کاری ہے وہ بھی بھرتی چلی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ مارکٹ کی سٹیبلیٹی کہاں ممکن ہے کہاں پہ ہمیں کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ در ابھی بھی ہمارے سر پہ رہے گا کیونکہ مارکٹ اتنی مستحقم نہیں ہے اور پرابلم یہ ہے کہ مارکٹ اپنا گھر بنا چکی ہے ٹونٹی تھاؤزن دس is the bad sign کہ بیس ہزار پہ کھڑے رہنا یہ بہت ہی ایک نازک موڑ ہے دوستو اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اب بات کرتے ہیں تھیریم کے پرائز میں کل رات سے لے کے اب تک دوستو تھرٹی ٹو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جو ایک اچھا سائن ہے اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیتھر یو ایس ڈی ٹی کی پرائز بھی بہتر ہو رہی ہے یعنی کہ ٹرپل نائن فائف پر ہمیں ایک عرصے بعد دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری جانب میں نے آپ کو دوستو بی این بی انتہ سپورٹ تین ڈالر کمی کے ساتھ بائی کرنے کا کہا تھا اور بی انتہ بی نے آج کے سیشن میں بھی ٹو تھرٹی تھری ڈالر تک کا ہائی لگا دیا ہے قریب پانچ ڈالر کی اس میں ٹریڈ بڑی ہے اور فردر میں ایکس آر پی کارڈینو دوج اور شبائنو یہ یہاں پر سٹرک ہیں سولانہ میں نے دوستو آپ کو ریکمنٹ کیا تھا آج کی مارکٹ میں آپ کو یاد ہونا چاہیے تو سولانہ کے پرائز میں صرف اور صرف ایک ڈالر کی ٹریڈ میری ہے مطبع اگر آپ نے فائیو انڈرڈ کے سولانہ ہری دیتے تو آپ کو دس سے گیارہ ڈالر کی پروفٹ ہو چکی ہے اس کے بعد کونٹینیوزلی ابھی بھی سٹرک ہے ٹی آر ایکس یہ تب ہی دوستو تھوڑی سی مومنٹ دے گا جب یہاں پر سرمایہ کاری کچھ ہٹ کے آئے گی یعنی کہ 21,500 تک مارکٹ جاتی ہے وان ٹنگ اس کلیر دوستو کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکٹ صبح 6 بجے کے بعد 21,000 میں گرنٹر ہوتی ہے تو ایک سائن اچھا آئے گا تو وہ ہو گیا اسی کی وجہ سے آج ہم مارکٹ میں ٹریڈ کر پا رہے ہیں اگر مارکٹ اس وقت دوبارہ سے 20,300 پہ آ جاتی ہے تو یہ 6 سے 700 ڈالر کی کمی ابھی ہماری تمام ٹریڈ کو روکے رکھ دے گی جیسے ہی ہماری ٹریڈ رکھ جائے گی ہمارے تمام سیگنلز ہمارا تمام ورک بھی رکھ جائے گا تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں مارکٹ کے اندر ورنہ ارننگ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ایویکس کی تو دوستو ایویکس میں بھی 1.45 سینٹ کا اضافہ ہوا ہے یونی سویب جو کل رات کو تقریباً 5.40 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا ابھی بھی 5.47 پہ ہے یونی سویب کی ریکوری سپاپ ہے اور لائٹ کوئن یہاں پر ابھی بھی سٹیل ہے چین لنک جو دیورنگ دا ویڈیو میں نے آپ کو کل رات کو ریکمینڈ کیا تھا دوستو 6.92 پہ تو اس نے بھی آپ کو 23 سینٹ کی ٹریڈ دی ہے اکارڈنگ ٹو دا ویڈیو وہ دوست جو ہمارے ویڈیو کے طرح ٹریڈ کرتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے تو یہ ٹریڈ بھی دوستو ٹویلو اور کی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں اس سے پہلے پہلے آپ نے ٹریڈ کو کلوز کرنا ہوتا ہے اور ایسا ڈسکلیمر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سبھی کوئن کے اندر ٹریڈ نہیں کرنی ان میں سے ایک کوئن اپنے لئے چوز کر کے رکھیں آگے بڑھتے ہیں دوستو اس میں آٹم کی پرائس سپابلی آج مارکٹ میں بڑی ہے سیم پوائنٹ سکسٹی ون سے ایٹ پوائنٹ ٹونٹی سیون اچھا یہ ایک طرف ہم یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں دوسرا وہ لوگ بھی پرشان ہیں جن کی آٹم کی بائنگ تھرٹی فور ڈالر ہے دوستو یہ ابھی پہلے تو ان کو میں میسیج دے دوں کہ یہ تھرٹی فور ڈالر پر ابھی تو جانے والا نہیں ہے سو یہ لو لیول پر ٹریڈ کرتا رہے گا جو میری پرڈکشن تھی ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسز میں کہ یہ دس سنگل فگر میں چلا جائے گا تو اب یہ سنگل فگر کے اندر ہی رہ گیا ہے اور سنگل فگر کے اندر ہی یہ ہمیں ٹریڈ دے گا اس کی نسبت اس نے ہمیں پچ پن سینٹ کی ایک ٹریڈ دی ہے اور یہاں پر دوستو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایکس ایم آر ایکس ایم آر نے آج اپنا ہائی لگایا ہے ایک سپر بلی اور کل کی ہماری جو ویڈیو تھی ایکس ایم آر اور بی سی ایچ کی اگر آپ نے مس کر دی ہے جو سپرٹ ویڈیو تھی تو آپ نے یقیناً ایک بہت بڑی ارننگ مس کی ہے یہاں پر ایکس ایم آر نے اپنی رینکنگ میں جو بی سی ایچ سے بہت زیادہ اضافہ کر لیا ہے اس کو نیچے کر دیا اور خود اوپر آ گیا اور جو اس کے پرائز تھے کل رات تک وہ ون سکسٹین ون سیونٹین کے درمیان تھے اس وقت آٹھ ڈالر کا بڑا اضافہ ایکس ایم آر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیونکہ یہ شروع سے بی سی ایچ سے ایک ہاتھ آگے ہی ہوتا تھا تو آپ بھی ایک ہاتھ آگے آ چکا ہے اور بی سی ایچ میں صرف دو ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے اس کے بعد اب اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں دوستو تو روز کی روٹین کی طرح اب کچھ کوئن یہاں پر تھنڈے ہو چکے ہیں لہٰذا سینڈ اور مانا کو جن کی میری ریکمینڈیشن تھی وہ اس وقت پلس میں ہے تھیٹا کے ہمارے دوستو جو سگنل سے ون پوائنٹ ٹوانٹی ایٹ کی ہماری بائنگ تھی وہ اس وقت ٹوائلو سینڈ ٹریڈ ان کی پلس دے رہی ہے آپ چاہیں تو اسے یہاں پر کلوز کر کے نکل سکتے ہیں ایک اچھا پروفٹ دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری طرف ایکسی انفینٹی ہمارے لئے دو ڈالر کا پروفٹ لے کر آیا ہے لیکن ہماری اس میں انٹری نہیں تھی نہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا اور میں ابھی بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اندر کوئی اتخد اعتمادی اس کوئن میں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی اے پی فور پوائنٹ تھرٹی نائن سے فور پوائنٹ فورٹی ون پہ بہت ہی سس روی کا شکار کچھ بھی خاصہ اس میں دیکھنے کو نہیں مل رہا فوائل کوائن بھی یہاں پر دوستو سٹرک ہے جیسے جیسے ہم فورٹی سے فورٹی فائیو کے بعد رینکنگ بڑھتی ہے دوستو تو کوائنز کا بہیوئر کوئی خاص ہمیں سٹرونگ دیکھنے کو نہیں مل رہا اب بڑھتے ہیں جلدی سے ای کیش کی طرف ایکس ای سی کی طرف دوستو ایکس ای سی میں نے آپ کو رات کی ویڈیو میں ریکمینڈ کیا تھا فور زیرو تھرٹی نائن پہ اس نے آپ کو ڈیریکٹلی ایک بہت ہی سپرب ٹریڈ دے دی ہے اس وقت اکارڈنگ ٹو دا مارکٹ یہ فور زیرو فورٹی ون ایٹی فائیو ایٹی اور نائنٹی تک کا ہائی لگا چکا ہے آپ کو ابھی اپنی ٹریڈ کلوز کر دینی چاہیے اگر آپ سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو بی ٹی سی کے پرائز کو پھر دیکھتے رہیے گا بی ٹی سی کے پرائز کو اگنور نہ کیجے گا فردہ یہاں پہ رونی ٹو پوائنٹ نائنٹین میں انٹر ہو چکا ہے دوستو ابھی بھی اس کے اندر سرمایہ کاری نہیں آ رہی اس کے جب ہم ویب سائٹ پہ جا کر اس کے اکاؤنٹس میں دیکھتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی مومنٹ آتی دکھائی نہیں دے رہی ویوز کے پرائز کو یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو دوستو ویوز میں چودہ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے فورٹین سنٹ اور نیو یہاں پر نیو نائن پوائنٹ ٹوائنٹی فور سے نائن پوائنٹ فورٹی ایٹ مطلب چوبیس سنٹ کی ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے گیا ہے اور یہ ایک مرتبہ پھر سے راہ راست پر آ چکا ہے بیٹ وہ ایک مرتبہ پھر سے سلو تھا دوستو پہلے کی نسبت اور اب رات کو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا فور نیو تھرٹی ایٹ پر ہی بائے کرنے کے لیے تو آپ اس وقت بیٹ والے جتنے خضرات ہیں وہ بھی اس وقت پلاس میں ہوں گے دوسری طرف یہ تینوں ایک ہی نسل کے کوائن سی ایچ زیڈ یہ بھی آپ کو ٹریڈ دے رہا ہے لیکن یہ میں نے ریکمینڈ ابھی کرنا تھا کرنے سے پہلے یہ ون ڈالر کے قریب پہنچنے کو تیار رہا ہے سوری ون ڈالر نہیں دس سنٹ پر گلتی ہوگی زیرو پوائنٹ ون ٹین سنٹ پر آگے بڑھتے ہیں دوستو زل کی طرف تو زل کی میری آپ کو آن دا سپورٹ ریکمینڈیشن تھی زیرو فور زیرو ایٹ زیرو فور زیرو فائف زل آپ کو اس وقت زیرو فور ففٹی ایٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے آپ چاہیں تو اسے یہاں پر کلوز کر سکتے ہیں ایک اچھی پروفٹ آپ گیند کر چکے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر ڈیش ہو ایس ٹی ایکس ہو یہ سٹرک ہے جی ایم ٹی بھی سٹرک ہے پینکیکس ویب ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک پروفٹ دے رہا ہے آج اس میں پانچ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں دوستو سٹورج کی یعنی کہ ایس ٹی او آر جے کی جو میں نے آپ کو اون دہ سپورٹ رات کو ریکمینڈ کیا تھا ویڈیو کے دوران سیونٹی سیمنٹ پہ اور ابھی یہ نائنٹی ون پہ آ چکا ہے آپ چاہیں تو اس کی ٹریڈ ابھی کلوز کر دیں ویسے اس کا ہائی بہت اچھا ہے ٹو ڈالر تک کا اس کا ہائی ہے ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا رسکی ہو جائے گا کیونکہ مارکٹ آج بہت زیادہ رسکی ہے تو آج الحمدللہ جس بھی دوستوں نے ہماری میڈ نائٹ کی ویڈیو دیکھی تھی ان سبھی دوستوں نے ایک بہت ہی اچھی ارنگ کی ہوگی اگر آپ نے کی ہے تو آپ نے ویڈیو کی جو کمنٹ سیکشن ایس میں آ کر ضرور بتانا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو آج کی نیوز کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں بائنانس.یو ایسٹارٹ زیرو فیز ٹریڈنگ فور بیٹکوائن ان پرائنسیگ وارز یعنی کہ جو یو ایسٹ کے یوزر ہیں ان کے لیے بیٹکوائن کے خریدہ فروت کی فیز ختم کر دی گئی ہے اور یہ نہ ہی کہ صرف اس کے ساتھ ایک اور نیوز بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یعنی کہ بائنانس یو ایسٹ ایفلیٹ افلیٹ آف تا لارجسٹ گلوبل کرپٹو ایکسینج is the starting to the offer زیرو فیز ٹریڈنگ فور بیٹکوائن with plans to eliminate the charges for more token in the future یعنی کہ مستقبل میں اور بھی ایسے ٹوکنز ہوں گے جو یو ایسٹ کے رہائشیوں کے لیے ٹریڈنگ کے دوران ان کی فیز کوئی نہیں ہوگی اور بائنانس نے یہ فیصلہ کیا ہے دوستو کہ وہ اس کے اوپر گھور کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں وہ کچھ ایسے کنٹریز جس میں پاکستان بھی آتا ہے اور ایسین کنٹری کے کافی مبالک ہیں وہاں پر بیٹکوائن کی starting میں فیز ختم کی جائے گی اور آنے والے دنوں میں کئی ایسے کوائنز ہوں گے جن کی فیز کو زیرو کر دیا جائے گا اور آپ سوچیں کہ اگر فیز زیرو ہو جاتی ہے تو اس کا advantage کرپٹو یوزر کو بہت زیادہ ہوگا جہاں پر پاس اگر کرپٹو میں لوس ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں بڑا فائدہ دیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پلے سے نہیں کر کے دینا اپنی جیب سے نہیں کر کے دینا ان کی کیونکہ کرپٹو سے کمائی ہی بڑی ہے تو یہ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا impact کرپٹو مارکٹ کے یوزر کی طرف اور آئے گا اور یوزر اور زیادہ اس کی طرف attract ہوں گے کیونکہ فیزیں بھی آپ کی بازوقات کمر توڑ دیتی ہیں مال نے آپ ایک گھنٹے میں دس سے بارہ دفعہ بیٹکوائن سیل پرچیز کر کے کوئی پندرہ سولہ ڈالر نکالنے لگے ہیں اور اس میں سے چار پوائنٹ ڈالر فیز کٹ جائے تو ان ممالک میں جدر ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہے جس میں ایشن کنٹریز تو آتی ہی آتے ہیں انہیں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا آنے والے وقتوں میں تو دستو آپ بڑھتے ہیں بیٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ویورز نو بھی آر اندر چارٹ آف بیٹ کوئن یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کے سپورٹ اور رزیسنس کی بات کریں گے رات تک اس کا دوستو سپورٹ لیول تھا نائنٹین تھاؤزن ایٹ فور ایٹ اور اب اس کے اندر ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے فور ہنڈر ڈالر ایمپرویمنٹ کا اور جو رزیسنس تھی وہ دوستو تقریباً سیم ہے رات کو بھی اس کی رزیسنس ٹونٹی تھاؤزن نائن فٹی تری تھی اور اب اس کی نسبت تھوڑی سی کم ہے لیکن اکیس ہزار کا مارکٹ ہائی لگا آئی ہے جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فریش اپلوڈ آ چکی ہے ٹونٹی ون تھاؤزن ٹو دبل سکس ٹونٹی ون تھاؤزن ٹو دبل سکس دوستو یہ وہ لیول تھا جو میں نے آپ سے صبح اچیف کرنے کی بات کی تھی اور اس نے اچیف کیا اور میرے ریکمینڈڈ تمام کوئن نے آپ کو اللہ کے فضل سے ایک ایک دو دو تین تین ڈالر کی ٹریڈ دی اب ہم نے دیکھنا ہے دوستو کہ نیکسٹ ٹویلو آر میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے بٹکوائن کی تو دوستو جیسے کہ آج ہے فرائیڈے کا دن ڈیٹاز ان ہوں گے امریکہ کے اپنے ڈیٹاز ان ہوں گے اور پتا چلے گا کہ وہاں پہ انیمپلائیمنٹ ڈالر کی صورتحال اور سٹاک کا کیا بنا اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پہ آنے والا ہے تقریباً چھے بجے کے بعد پاکستان کے اور ایشین ٹائم کو آپ کنورٹ کر لیجے گا اپنی کنٹری سے یہاں پر دوستو اس کی جو یہ لاسٹ ویزر ٹو بن رہی ہے یہ میں بتا رہی ہے کہ مارکٹ کے اندر ہمیں تیرہ سو ڈالر تک کا کریش دیکھنے کو مل سکتا تھا لیکن اسی کے بالکل ساتھ ایک ہمیں بلش ٹرینڈ دیکھنے کو ملا اور اس کے پرائز نے مارکٹ کو دوبارہ سے پرائز لائن پر لاکے کھڑا کر دیا اب مارکٹ جو ہے اس وقت پھر سے ڈاؤن کیونکہ دیکھیں مارکٹ جب کسی جگہ پہ سٹے کرتی ہے تو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اب یہ سٹے کر رہی ہے تو ڈاؤن ہونے کے سائن موجود ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ میں صرف آپ کو ایک ڈاؤن پرینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ ہے یہ یہ تقریباً آپ نے آگئی جہاں پر ہم نے میڈ نائٹ میں آپ سے ڈسکس کی تھی تو دوستو کریش یہاں پر نبات اللہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں اگر یہ مارکٹ اپنا آپ چھوڑتی ہے یہاں پر تو تاوزن ڈالر تک کا اپنا آپ چھوڑے گی آپ کے کوئنز جو ہوں گے وہ آپ کو مان لے کر آپ نے ایک دس ڈالر کا کوئن بائی کر رکھا ہے ایک سیمپل دے رہا ہوں تو وہ ساڑھے آٹھ تک چلا جائے گا اور ریکووری ہوگی اس کے اندر دوستو تقریباً پانچ سو ڈالر کی پانچ سو سے زیادہ ریکووری ابھی مارکٹ میں ہونے کے چانس ہی نہیں ہے ایک نیا ٹرینڈ آج انٹر ہو سکتا ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ جمعہ کا دن سیٹ کرتا ہے سیچڑے اور سنڈے کی ٹرینڈ کو اور سیچڑے سنڈے ہمارے پچھلے تین ہفتوں سے جو ہیں وہ مارکٹ کو الٹا مار رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا ویلز آ جاتی تھی مارکٹ روٹ جاتی تھی اب اس میں مارکٹ کریش کر رہی ہے اب سیچڑے سنڈے کو آج کی مارکٹ کی جو ڈیٹاز انٹری ہوگی وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گی اس کی سٹرونگر زون دوستو اکیس ہزار دوستو ہی ہے ٹوئنٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ابھی کی فیلحال اکارڈنگ ڈو دا مارکٹ جو بھی سیچویشن ہے اس میں آنے کے بعد آپ کی تمام بائنگ آپ کو پروفٹ دینے لگ جائے گی جیسے ہی یہ دوبارہ چلی جاتی ہے بیس آر تین سو پہ یہ ہوگی اس کی ویکسٹ ویکر نہیں ویکسٹ زون تو اس کی اکارڈنگ دوستو آج آپ نے صرف اور صرف کیونکہ بی ٹی سی کے جو ٹارگٹس ہیں وہ میں آپ کو پہلے سے دے چکا ہوں بی ٹی سی سٹرک ہے اس لئے ہم بی ٹی سی کی بات نہیں کر رہے تو اس میں سب سے پہلے جو کوئن آپ کو فائدہ دے سکتا ہے وہ ابھی بھی ٹوپ آف دا لسٹ ہوگا سولانا سیکنڈ ایب ایکس پہ رات کو آپ دو ڈالر ان کر چکے ہیں ایچ کوئن پہ پھر سے ایب ایکس کو میں ایڈ کر رہا ہوں تیسرے میں آپ ایڈ کر لیں ایس ٹی او آر ج یہ تین کوئن دوستو آج آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں بی ٹی سی کو فالو کر کے اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینڈ جھاڑ کی طرف سو بیور اب بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کے سپورٹ اور ریزسنس کی رات تک ایتھیریم کا جو سپورٹ لیول تھا تاؤزن فورٹی نائن تھا اس میں اضافہ ہوا ہے تقریباً تھرٹی ایٹ ڈالر کا اور ریزسنس جو تھا وہ الیون تھرٹی تری کا تھا اس میں اضافہ ہوا ہے قریب نائن ٹین ڈالر کا اور اس وقت یہ اپنی ایک بہت ہی اچھی سٹرونگر پوزیشن تو نہیں ہے اچھی پوزیشن میں ایتھیریم آ چکا ہے سٹرونگر زون اس کی ہے ٹویلو ٹوانٹی جس پہ ابھی تک یہ جان نہیں پا رہا تو دوستو ایتھیریم میں ہماری جو جن دوستوں کی پرانی بائنگ تھی بہت پرانی بائنگ وہ تو ابھی ظاہری بات ہے پندرہ سو ڈالر پہ آنے کا اس کا ویڈ کر رہے ہیں وہیں سے ان کی پروفٹ سٹارٹ ہوگی در ادھر تب تک ویڈ کیجئے گا اور نو ڈاؤٹ ایتھیریم ریکوور کرے گا وان ٹھنگ سیکنڈ ٹھنگ جنہوں نے بائی کی تھی تھاؤزن ففٹی پہ وہ اس وقت اگر نکل چکے ہیں مارکٹ سے تو بھی اور اگر نکلنا چاہتے ہیں تو ابھی سب ہی پروفٹ میں ہیں اب بات کرتے ہیں اگلی انٹری یہ تو پچھلے دوستوں کی انٹری ہو گئی دوستو ایتھیریم میں ابھی انٹری آپ کی تھاؤزن نائنٹی پہ بنتی ہے تھاؤزن نائنٹی سے پہلے آپ ایتھیریم میں انٹری نہیں لے سکتے کیونکہ اس کا کریش اگر ممکن ہوتا ہے تو وہ ساٹھ سے ستر ڈالر کا ہوگا اور ریکووری بھی اتنی تیس سے پینتیس ڈالر کی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں ایک سپورٹ بن رہی ہے جو ایتھیریم کو الیون ففٹی پر مسلسل رزسٹ کیے رکھنے پہ مجبور ہے کل تک تو خیر آپ حیران تھے اور میں بھی حیران ہو گیا تھا یہ دیکھ کر کہ دو ڈالر کی سپورٹ اور رزسٹنسی سو ایتھیریم ورکنگ ویل ٹوڈے نسبت کل کے ابھی یہاں پر اس کی کینڈلز کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں دوستو تو یہاں پر جو ٹرننگ پوائنٹ ہے مارکٹ کا وہ ہے یہ یہاں پر اس نے مارکٹ کو تھوڑا سا کریش کیا مارکٹ دوبارہ سے تھاؤزن نائنٹی پہ تقریبا دو گھنٹے کھری رہی اور بعد میں یہاں سے ریکاور کر کے اب ہمیں وہ الیون ٹوانٹی پہ اور پرائز لائن اس کی بن رہی ہے دوستو الیون تھرٹی اسے میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں گا تو الیون تھرٹی میں پرائز شو ہو جائے گی اچھا آپ کی انٹری ہونی چاہیے تھاؤزن نائنٹی کی اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہماکت ہوگی اور اگر آپ امیجیٹلی ٹریڈ لینا چاہتے ہیں ابھی جو ہم پہلے لیا کرتے تھے جو ہم نے مارکٹ کے کریش آنے کے بعد اپنا وہ سمجھنے میتھرڈی چینج کر دیا تو امیجیٹلی ٹریڈ آپ لیں گے دوستو الیون فورٹی پہ اور کلوز کر دیجئے گا الیون سیونٹی پہ یہ صرف تیس ڈالر کی ٹریڈ ہوگی اس سے زیادہ نہیں اچھا اب یہاں پر نیکسٹ ٹویلو آر کے اندر یہ جو چھ گھنٹے آنے چھ بجنے والے ہیں اس کے درمیان ایتھیریم اگر آپ کو یارہ سو ساٹھ کے قریب دکھائی دیتا ہے جس سے یہ پہلے بھی کلوز کر چکا ہے تو اس کے اوپر آپ ٹریڈ مات لیجئے گا الیون سیونٹی پہ آتے ہی ایتھیریم ٹویلو 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 کی تیاری کر لے گا ٹویلو 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 لگائے گا ہنڈر پرسنٹ کیونکہ ایتھیریم کی جتنی بھی زیادتیاں تھیں اور جتنے بھی نقصان تھے اور جتنا بھی اس نے اپنا نام حراب کرنا تھا دوستو وہ ہو چکا اب اس کے ریکوری کے سائن کچھ دکھائی دے رہی ہے مارکٹ میں کیونکہ اس کی اپنی والٹ میں جو انویسمنٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے بھڑتی چلی جا رہی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ میں ففٹی فور پرسنٹ تک ایتھیریم کے اندر لوگ پیسہ لگا رہے ہیں اور بالکل سیونٹی پہ تو بین بی کو اگنور مت کیجے گا بین بی بھی آپ کو مجودہ پرائیس میں جو اس کے پرائیس ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو بین بی آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور جو دو عدد کوئین اور ہیں جو اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں ہمیں اچھی ٹریڈ کل بھی ملی ان کے ساتھ ایک ہے دوستو ویوز اور ایک ہے بیٹ دونوں کو اگنور مت کیجے گا سو دوستو یادہ چاہتا ہوں اپنا بسکھیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ